میرہ حق کے شہید وفا کے تصویروں تمہیں وطن کی ہمانی سلامت پیتی بیٹی جسے خدا نے اپنی زہمت کا دوسرا نام دیا ہے بیٹیاں جتنی ہی معصوم ہوتی ہیں عمومی دور پر ان کے خواب بیت میں ہی ناظرک ہوتی اٹھارہ مئی انیس سو بانوے کو مریم نے شہر قائد میں اپنی آنکھیں کھولی باقی بچوں کی طرح مریم کا بچپن بھی معصوم شرارتوں میں گزرا پہلے کیونکہ ہماری پہلی بیٹی تھی تو سب کو بہت زیادہ میرے رشتہ دار ہیں جو میرے اپنے نزدیک کے ان کو خوشی ہوئی نہیں لیکن میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں مجھے کسی قسم کا کوئی نظام بلکہ ہمیں خوشی ہوئی زیادہ تھی مریم کی راتوں میں یہ کرتی تھی کہ اکثر جب میں نے اس کو کہا کہ مریم آپ نے اپنے کمرے کی حالت ان کی نیوٹی میں بشمار رہا تھا کہ آپ نے اپنا کمرہ خود سے ہی کرنا ہے اور پھر جب میں باہر سے آئی اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے جنکل بنایا ہے مدفسانے ٹوائز، اپنے اسٹیشنری یا کھانے پینا مکس اپ پیک کیا ہوا تو وہ پھر میں کہتی تھی کہ پھر میں مریم میں نیچے جا رہے ہوں ہمارے ایسے اوپر نیچے کا عوضہ رہا ہے مریم میں چاہی ہوں میں اپنے پھر 5 مینٹ آ کر دیکھوں آپ کا کمرہ سر گیا اور اس نے ایک بھوٹے پانا کیا اور اس نے صرف ایک بیٹ شیٹ اٹھا کے سب چیزیں سو اسے بند کر رکے اور کمرڈ جب میں اپنے پھر 3 مینٹ آرہ میں دیکھتی تھی کہ یہ کیسے ہی گئی چک اور یہ کیا کیا اور ابھی میں تھوڑا سا ہی مریم میں گئی اور ایک چیخ آواز آئی تھی کہ اگر شیری جاں ماروی جو کمرڈ کمرڈ کھولا ہا اور اس سب چیزیں درہا بڑا بڑا اس کے اوپر تو پھر میں واپس آتی تھی کہ یہ مریم میں یہ کیا ہوا تو آپ نے کہا کہ کمرڈ اس بچی نے ہواوں میں اڑنے کا خواب دیکھا کہ خواب اتنا پکتا ان کے اصول کی لگاریتی شدید تھی کہ اما بابا نے بھی معاشرے کے تمام اصولوں کو رد کرتے ہوئے اس تعبیر کی اصول کی بھرپور امائیت تھی میں نے اس کو دیفینیٹی بتانے کی کوشش کی کہ جناب یہ مردوں کی فیلڈ ہے اور پائلٹ تو اس کی لائف تو کافی جو ہے رسکی ہوتی ہے تو تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے مریم میں اینڈی یونیورسٹی جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مدد آپ کے تحت سیلیکشن کے تمام مراحل کامیابی سے تہہ کیے جب روٹین میں انہوں نے ایف ایسی کیا تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہمیں سیلیکشن میں تو اس کی سیلیکشن نے اینڈی میں ہو گئی تھی اور اس نے اینڈی یونیورسٹی میں جانا شروع کر دیا سانجی میری میں لیکن کچھ عرصے کے بعد آئی ویم کے اندراب دن مہینے کے بعد ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھی ماں کے ساتھ بھی اپنا اظہار کرتی ہوگی لیکن میرے ساتھ زیادہ کرتی تھی اس نے یہی کہا اکیڈمی کے نظر و ضب اور ٹف لائف نے مریم کا حصہ کم کرنے کے بجائے اس میں وطن کی محبت کا جذبہ مزید بڑھا دیا پھر میں تھی یاد ہے ایک دفعہ مریم کی جہاز کے جو ہائٹ تھی جہاز کونسا تھا تو انہوں نے کہا فرض کریں آگ لگ گئی جہاز میں یا جنوری یا امرجنسی ہو گئی ہے آپ نے اپنے آپ کو اس میں سے جو یہ بیلٹ کی انہوں نے فٹنگ کر کے رکھی ہے نا یہ آپ کتھی دیر میں کھولتے ہو اور کھول کے آپ نے اپنے آپ کو فری کر کے جنپ لگایا ہے تو اس کا طور پر ٹریننگ اب سم نے کیا اب لڑکے تھے چلی ہو جو بھی ہوتا ہے ہائٹ یا انٹرنلی ان کی تھوڑے سٹراؤں ملے نے بھی یہ سب کچھ کیا اپنے آپ کو فری کر کے اس جہاں سے جنپ لگایا اور جنپ بھی بڑا سیکیوری سیم جو ان کو سکھایا گیا اس سب چیزوں میں پندرہ سیکنڈ لگے ہارڈی فیفٹین سیکنڈ اور جب وہ گری ہے تو اس کو تھوڑا سا ایلپو پہ جو ایک سکریچ اور اس طرح کی جو تو آئی پی بھی ساتھ کھڑے تھے نا تو وہ یوں کر کے کہتی ہے میں نے کہا پھر اس کہتی ہے مہمہ میں گرتے گرتے بچی نا اور اتنی فلائٹ سے ایک دم میں نے جنپ لگایا تو آئی پی بس یوں ایسے کر کے ایلپو کو کہتا ہے پندرہ سیکنڈ تھرڈی سیکنڈ میں کرنا تھا اور ایسے کر کے چلے گئے اور بعد میں میں نے کہا بڑایا ٹکلاں چوٹ لگی رہی ہے تو پوچھ نہیں رہا مریم آپ کیسی ہو اور ٹشنگا تو اس نے اس طرح کی کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا خود ہی آسو اپنے اندر لی جانا چوبیس ستمبر دوہزار چودہ کی طوبہ مریم کی زندگی میں ایک بہت اہم دن تھا بریڈ اسکوائر میں اپنے جیسے بہت سو افیسر کے ساتھ وطن عزیز کے دفعہ میں اپنی جان کو درپیش خطرات سے نامردسمہ کرنے کا حرف لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی وہ خوش تھی کہ اس نے اپنے خوابوں کی تعبیر کے اصول کے لیے پہلی سیڑی عبور کر لی تھی کریئر کی اہم منزل تو باقوی انجام تک پہنچی مگر پائٹر پائلٹ بننے کا خواب میاں والی میں موجود خواب سزائیہ کی امیں معلوم بے اس نے پورا ہونا تھا اور یوں آنکھوں میں نئے خواب سجائے ماریم مختیار فائٹر کنورجن یونٹ میں پہنچیں فائٹر کنورجن کی تجبیت کے دوران ہی ماریم نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا استعمال کرتے ہوئے بہت جلد اپنی صلحیتوں کا لوحہ مانوایا سٹیپ گریف دوریشن is to be 2 to 3 منٹس and would be conducted by formation leaders captain in the following sequence موسیقی ماں بچوں کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں بہت سی ماں کی طرح مریم کی والدہ بھی مریم سے اپنے کچھات کا اثار کیا کرتی ہیں جنہیں وہ ہستے ہوئے یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ وہ ایک شاعرین کی ماں ہے ہاں دل میں تھوڑا ہوتا ہے کہ میں اس کی ہیلتھ اور انسیڈنٹ کے لئے سوچتی تھی کہ خدا نا خاص تھا ایسا کوئی ٹائم نہ آئے وہ اپنے حادثات بتاتی تھی کہ اس کو چکر آگئے یہ فریکچر ہو گیا یہ گر گیا تو وہ میں جو آل دے ٹائم بہت میں غیر ہوتی تھی کبھی میں نہیں رات کو سکون سے نہیں سوئی ابھی بھی نہیں سوئی پہلے زدہ تھی تب نہیں سوئی ابھی نہیں اتنا نہیں سوئی پندرہ نومبر دوہزار پندرہ کا صورت معمول کے مطابق جلو ہوا مریم کو اپنے انسٹرکٹر سکارڈا لیڈل ساکی باباسی کے ساتھ معمول کی فلائنگ مشن پر جانا تھا بے بیٹی ہواوں کے سفر کو نکلی وہ نہیں جانتی تھی کہ فضاؤں کی تصفیر کا قدرت میں یہ سے آخری موقع دیا ہے تو وہ پھر مجھے کہتی تھی ماما میری فلائنگ ہے اور میں جا رہی ہوں جب میں آ دوگی تو آپ پہ فون کر لوں گی جب میں نہیں آ دوگی تو آپ سمجھ جانا یہ مریم شہید ہوں موسیقا گارلی 57 جہاز جو ہی بابسی کے لیے روانہ ہوا تو این اسی لمحے اسے تینین ٹیکنیکل فول تا سامنا کرنا پہا ہے گارن 5.7 سپید سینزید 5.7 کنفرم آل نومل 5.7 آپ سیل آبیٹنی لیفت سیل ریٹنی لیفت سیل ریٹنی لیفت 5.7 آپ سیلید 5.7 آپ سیلید ریٹنی لیفت اسیلی لیفت اسیلی لیفت موبل موبل آپ کو کانٹیکٹ ہو رہا ہے موبل آپ کو کانٹیکٹ ہو رہا ہے نگٹی لیفت ہمارے سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے ایلاس نون ساتھ اپ چشمہ کپٹ موبل اپس جات میں کانٹیک ٹھیک ہے 5.7 جار سندار 5.7 5.7 جار سندار 5.7 ریٹنی لیفت ریٹنی لیفت ناغذیر و جوہار کو مرد نظر رکھتے ہوئے اسکورڈن لیڈر ساکیب آباسی اور فلائنگ آفیسر مریم مکتیار نے ایجیکشن کرنے کا فیضہ کیا اس طرح بلند دوستوں کی حامل ودن عزیز کی بیٹی نے ایجیکشن کے دوران جام شہادت نوش دیا لیکن ان کو یہ نظر آگیا سا لیچے آبادی اور یہاں ہوگا تو پولیٹرل ریمیج بہت زیادہ ہوگا اور ان کو بڑی مشکلات ہوگی نیچے جوڑ ہوگے تو اس میں وہ ٹائم جو ہے جو ایجیکشن کا جو ایفیکٹیو ٹائم ہے وہ تقریباً مریم کے لیے گزر چکا تھا کیونکہ ساکیب نے پہلے ایجیکشن کر لیا اور ساکیب کی ایجیکشن کے بعد مریم نے بعد میں ایجیکشن کی اور ایجیکشن کے بعد وہ لیکن وہ ٹائم اور ہائٹ دونوں کم ہو چکے تھے 23 مارچ 2016 کو ملی وقتیار کے عظیم قربانی کے اعتراب نے قہومت پاکستان نے انہیں تمگے بخالوں پہ نوازا جو کہ نہ کہ مجمع کے گھر والوں بلکہ پولی قوم کے لیے باہر سے پکھے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار مہدے ہیں جہاں تنہیں بخشا ہے سوکے کبھائیں دونیم ان کی ٹھوکر سے سہر اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبتیں رہیں تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز سے لذتِ ہاتھ شہادتِ مطنوبِ مقصودِ مومن جہاں مالی رنیمہ دل کو عجب چیز سے لئے موسیقی پنکھ لگا کے اوڑ جانا آسمانوں سے جڑ جانا مائے کیسا لگے رے مائے کیسا لگے رے مائے کیسا لگے رے موسیقی 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 موسیقی